بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ شور ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے بقول عمران خان کے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اور اس خبر کی وجہ سے اور اس پوری صورتحال کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو کامپے ہیں وہ ٹانگ گئی ہیں یہی والی صورتحال ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے خود کی ہیں اور یہ ساری باتیں انہوں نے کسی عام لوگوں سے نہیں کی ہیں غیر ملکی صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں آگے چل کے رپورٹ کی ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کو سب بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک خبر جو کہ عمران خان صاحب کے لیے بالکل اچھی خبر نہیں ہے وہ ہمیں آ رہی ہے اور وہ پاکستان کے اندر سے ہی آ رہی ہے یہ خارجہ امور کے حوالے سے نہیں یہ داخلی امور کے حوالے سے خبر ہے ایچ ایس بدن پاکستان اور خبر یہ آ رہی ہے کہ بہت ہی باوسوخ ذرائع سے ہمیں یہ پتا چلا ہے ایکسکلوسیو لی کہ جی عمران خان صاحب کیونکہ لگاتار انتشار کی سیاست کر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ عمر روک اس حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے دونوں نے مل کر اس طرح سے نہیں لگانی کہ وہ کوئی پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہو کہ کوئی جھوٹا کیس پکڑ کے ان پر ڈالیں جو روک لگانی ہے اور وہ اس لیے لگانی ہے کیونکہ عمران خان صاحب ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور اس لیے روک لگانی ہے کیونکہ عمران خان کی باتوں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو پچھلے بینر سلیم شو میں اور اپنے تلویجن شو سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں لگاتار آپ کو یہ بتاتے چلیے آ رہی ہوں کہ اصل میں عمران خان صاحب ایک مشن پر ہیں اور وہ مشن ڈیفولٹ کا مشن ہے انہوں نے پاکستان کو ڈیفولٹ کرنا ہے یہ ان کا مشن ہے کیونکہ انہوں نے نہ خود کھیلنا ہے نہ کسی کو کھیلنے دینا ہے نہ انہوں نے خود جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ابھی اتنی جلدی وزارت عظماء پر نہیں بیٹھ سکتے تو جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنتے تب تک انہوں نے ملک کو اس دوراہے پر لاکے ک کھڑا کر دینا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی سکون سے حکمرانی نہ کر سکے سو خبریں یہ ہمیں مل رہی ہیں بہت باوسوک ذرائع سے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے مکمل طور پر تیاری کر لی ہے حکومت کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ بھئی آپ تیاری کر لیں عمران خان صاحب کا اریسٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا جو اریسٹ ہے اس لیے میں آپ کو بار بار یہ یقین سے کہہ رہی ہوں لکھ کر لے لیں کسی بھی پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس میں نہیں ہوگا جو عمران خان صاحب کی کیسے چل رہے ہیں تو شاہ خانہ یوں ناؤں کیرین اس کے علاوہ ظاہری سی بات ہے توہینی عدالت توہینی الیکشن کمیشن یہ جو تمام طرح ان کی جو کیسے چل رہے ہیں انہی میں سے جو تگڑے سٹرانگ کیسے ہوں گے یا وہ کیس جو سب زیادہ تگڑہ سب زیادہ خطرناک سب زیادہ سٹرانگ ہوگا انہی کیسے کی بیس پر ہوگئے کوئی پولٹیکلی موٹ کیس نہیں بنے گا یہ آپ لکھ کر کے لے لیں تو بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ اپنی تریائری پکی کریں اور عمران خان کو پکے پیرو پر گرفتار کرنے کا کیا مقصد ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ریکی کی ہے ایک انہوں نے اسیسمنٹ بنائی ہے اور ایک ریپورٹ بنائی ہے اور وہ ریپورٹ انہوں نے جب آگے پیش کی تو وہاں سے صحیح سی بات ہے جو خبر کی تلاش میں صحافی ہوتے ہیں ریپورٹرز ہوتے ہیں انکرز ہوتے وہاں سے وہ خبریں نکلیں اور وہ پھر آتے آتے ہمارے تک پہنچ گئیں اور وہ خبر یہ ہے کہ جو ریکی کی گئی ہے وہ ریکی نہ صرف زمان پاک میں کی گئی ہے بلکہ وہ بنی گالا میں بھی کی گئی ہے دونوں گھروں کے آس پاس ریکی کی گئی ہے علاقے کا جائزہ لیا گیا ہے گھروں پا جائزہ لیا گیا ہے ایکزٹ انٹری پوائنٹس دیکھے گئے ہیں چور راستے یعنی وہ راستے جہاں سے عمران خان صاحب سلپ کر سکتے ہیں خبر ملنے پر چھپ سکتے ہیں وہ تمام تر ریکی کی گئی ہے اور یہ ریکی اچھا اس ریکی کا نتیجہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب زمان پاک کے بجائے اگر عمران خان صاحب بنی گالا میں ہوں تو بنی گالا سے عمران خان کو اریسٹ کرنا آسان ہے زمان پاک سے اریسٹ کرنا تھوڑا سا بنی گالا کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل ہے یہ بات آپ کو اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ عمران خان صاحب ابھی تک زمان پاک میں بیٹھے کیوں ہیں کیونکہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کرنے والے لوگ اگر یہ ریکی کرا سکتے ہیں کہ کہاں سے عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا آسان ہے اور کہاں سے اریسٹ کرنا جو ہے اس کے چانسز زیادہ بہتر اور اچھے ہوں گے تو کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا ہوگا اسی لیے تو عمران خان صاحب ابھی تک بنی گالا نہیں گئے ہیں وہ زمان پاک میں ہیں اچھا ایک تو یہ ریکی ہوئی اس کے علاوہ یہ بھی ریکی ہوئی کہ زمان پاک کے باہر کس کس اوقات میں کس کس ٹائم پر کتنے کتنے لوگ ہوتے کیونکہ عمران خان صاحب ایک ہیومن شیلڈ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے کہ نورمل ڈیز میں جیسے ویک ڈیز ہوتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے وہاں پر کوئی چار سو پانچ سو بندہ ہوتا ہے چھ سو بندہ ہو جاتا ہے مطلب اس سے زیادہ نہیں لیکن جو ویکنڈ ہوتے ہیں جو ساتڈے سنڈے ان دونوں دنوں میں تعداد ہزار دو ہزار تک چلی جاتی ہے مطلب اس تھاؤزنڈز میں لوگ چلے جاتے ہیں بیکوس ویکنڈ ہوتا ہے اور اگر ہم ویک ڈیز کی بات کریں تو اس میں چار سو پانچ سو کی تعداد ہوتی ہے یہ ریکھی کرنا اس لئے ضروری تھا اداروں کی طرف سے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جب انہوں نے اریسٹ کرنے جانا ہے تو ان کے لئے چالنجز کے ہیں کیونکہ ضائع باتہ جب ایک رپورٹ جو تیار کرنی ہوتی ہے اور اداروں نے اپنی تیاری کرنی ہے پولس نے اپنی تیاری کرنی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں ایک امات ملے ہیں تو ہم نے کس حد تک اس کے اوپر کرنا ہے تو پھر وہ proper تیاری کریں گے تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو زمان پاک سے اریسٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو اریسٹ کا پروسیجر ہے یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وارنٹ کے ساتھ اریسٹ کرنا ہے میں آپ کو اس سے پہلے اس سے پہلے اپنے پچھلے وی لاغ کے اندر یہ بتا چکی ہوں کہ یہ بھی پلان ہو چکا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کا اریسٹ ہوگا ڈاکٹرز کی ٹیم اویلیبل ہوگی تاکہ وہ ان کی ٹانگ کے حوالے سے جو بھی ان کو گولی بغیرہ لگی ہے اور جو بھی ان کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ان کی ٹانگ ٹھیک ہونے کے لیے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے بھی اگر کوئی شکوک و شباد ہے کیونکہ اس حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگی ہے اور عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور اس لیے اس ڈرامے کو بھی ڈراب سین کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بخائدہ طور پر ڈاکٹرز کا بورڈ ہوگا یعنی بڑی وی آئی پی گرفتاری ہونی ہے عمران خان صاحب کی ایسے نہیں گرفتاری ہونی ہے کہ ادھر سے کالر سے پکڑ کے کہ تو لے کے چلیں جے نہیں ایسے تھوڑی نہ ہے بڑی عزت سے وی آئی پی طریقے سے گرفتاری ہوگی سچ دھچ کے نکلیں گے عمران خان صاحب زمان پاک سے جب بھی گرفتار ہوں گے تو بھائی ڈاکٹرز کا پورا بورڈ ہوگا وہاں پر ان افکارس انگیج رکھا جائے گا لوگوں کو کس طرح سے کہ میڈیا کو بھی انگیج رکھا جائے گا کوئی چھپ کر کے آدھی رات کو یہ گرفتاری نہیں ہونی شام کے وقت انہوں نے کہا ہے کہ وقت اس کا ٹھیک ہے تین ٹیمز ہوں گی عمران خان کو جو آریسٹ کرنے کے لیے جائیں گی ایک ٹیم تو آبیسلی گھر کے اندر جائے گی آریسٹ کرنے کے لیے دوسری ٹیم جو ہے وہ بہار ہوگی بیک اپ کے لیے اور جو تیسری ٹیم ہے وہ بیسکلی جو ہیومن شیلد عمران خان صاحب نے بنائی بھی ہے اس کو لک آفٹ کرے گی اور اگر اور لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی لک آفٹ کرے گی اچھا لک آفٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اچھے طریقے سے نبرد ازما ہوا جائے گا یعنی کہ اگر وہ لوگ وائلنس کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو ان ریٹرن ان کو ریاستی امور کے اندر انٹرفیر کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر کاروائی ہوگی یعنی ریایت نہیں ہے ریایت نہیں ہے یہ بات اس لیول تک پہنچ چکی ہے اور یہ جتنی خبریں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آفکاس عمران خان صاحب اور کسی بھی پی ٹی سپورٹر کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اب آج ہیں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کو نئی بیماری لگی ہے بلکہ یہ تو ہے ایسل میں پہلے سے بیماری تھی ان کو بیچ میں تھوڑ دیر کے لیے غائب ہو گئی تھی لیکن اب یہ بیماری دوبارہ واپس آگئے عمران خان کے اوپر اور وہ ہے جی نباز خوبیا کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتوں عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو ابھی سسرال سے واپس آنے کا ٹکٹ نہیں ملا ہے ان کو ابھی اجازت نہیں ملی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جیل میری سسرال ہے تو بھئی وہ ابھی نہیں آرہے ہیں باہر ان کو بھی تھوڑا وقت لگے گا اور پاکستان کے اندر یہ کلچر ہے نوٹ ان پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بلکہ ساؤتھ ایشیا میں یہ کلچر ہے کہ سسرال والے جو ہیں نا وہ اپنے دمادوں کا بہت خیال کرتے ہیں تو ان کا جیل میں بہت خیال رکھا جا رہا ہے ان کا بہت خیال کیا جا رہا ہے تو وہ ابھی سسرال میں رہیں گے کچھ عرصہ یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتی تھی دوسرے قریبی ساتھی ہیں جو پرویز الائی صاحب ان کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں نیندے تو چھوڑے ہیں ہوش اڑے ہوئے ہیں ان کے اب بچارے پرویز الائی اکیلے ہیں دیکھیں نا منس تو یہاں پہ ہیں نہیں وہ تو سپین میں اپنے سیر سپارٹے کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر اپنی پریزنس دیتے ہیں بس باقی باپ پر کیا بیٹ رہی ہے ہم تو یہ نہیں باتیں کرتے جیسے یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی نواز شریف کے بیٹے نہیں آئے ماں کے مرنے پر یا اس طرح کی باتیں یا کبھی انہوں نے اگر ایسی کوئی بات کر دی بلاول پیپلز پارٹی وغیرہ کے بارے میں کہ دیکھیں جی بلاول نہیں آیا باپ کے پاس جیل میں جیسے بھی ہے ہم ایسی باتیں نہیں کرتے یہ باتیں نہیں کرنے چاہیئے کیونکہ یہ سیاستدانوں کے چالنجز ہوتے ہیں تو ہم ایسی باتیں نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کے صاحب زادے یہاں پر ہیں نہیں اور وہ خود بائی چوئیس یہاں پر نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہے وہ خود بائی چوئیس نہیں ہے یہاں پر اور وہ اسی لئے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی گرفتاری ہوگی ان کے خلاف بھی کیسز بنیں گے کیونکہ بھئی اگر پرویز الہی صاحب کا جو فرنٹ مین ہے محمد خان بھٹی اس کو بڑے ہی فلمی سٹائل میں دھوم تھری کے سٹائل میں اس کو عریسٹ کیا جاتا ہے کیسے کہ جی فرنٹ مین کے اوپر پوری فیلڈنگ لگائی گئی ہے محمد خان بھٹی پہ اور فیلڈنگ لگا کر کے گجرات کے گھروں میں چھپے ڈال کر کے دو دو تین تین چاچر گھنٹے کی کاروائیاں کر کے ان کو عریسٹ کیا گیا ہے تو بھائی پرویز الہی صاحب کے ہوش تو اڑنے ہیں نا تو اگلا نمبر اگر فرنٹ مین جو ہے وہ ریسٹ ہویا ہے تو اگلا نمبر پرویز الہی صاحب کا بھی ہے اب پرویز الہی صاحب نے بھی بہت بڑے بڑے خانچیں مارے ہیں بھائی وہ خیر اس کے لیے تو ہمیں الگ سے ویڈیوز کرنے پڑیں گی لیکن پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی آپ لکھ کر اور سنبھال کر رکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کا مقدمہ نہیں بنایا جائے گا کوئی مزاقہ کے قسم کا مقدمہ نہیں بنایا جائے گا یا کوئی ایسا مقدمہ نہیں بنایا جائے گا جس سے آپ کو پتا چلے کہ اچھا یہ تو انتقام لینے کی کوشش ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب بھی جو بویا ہے وہ وہ کاٹیں گے مطلب بویا ان دا سینس کرپشن کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں جتنے انہوں نے پیسہ کمایا ہے پچھلے آٹھ مہینے میں وزیرعالہ پنجاب بن کے اب اس پیسے کے حساب دینے کا وقت آگے ہے جو بھی انہوں نے اوپر کی کمائیاں کی ہیں تو اس لئے پرویز الہی صاحب کے بھی ہوش ہو رہے ہیں اب جب شیخ رشید صاحب اور پرویز الہی صاحب کی حالت دیکھتے ہیں عمران خان صاحب تو بھائی وہ تو دیوار پہ جا کے سر مارنا شروع کر دیتے ہیں یہی تو ان کی حالت ہو نہیں ہے اس لئے تو ان کو اندر یہ جو بیماری ہے یہ دوبارہ اوپر کے سامنے آگئی ہے نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف کبھی کچھ کبھی آرمی چیف تو نہیں مل رہا نواز شریف سے کبھی یہ سارا کچھ نواز شریف کرا رہا ہے نواز شریف انتخابات کے لئے نہیں مان رہا ہر چیز کند ہے نواز شریف اور اگر ان کی بات مان لی جائے کہ اگر ہر چیز میں نواز شریف ہے تو اگر نماز شریف جو ہے وہ اتنا پاورفل آدمی ہے تو پھر تو ٹیکنکلی ملک کو ایک پاورفل آدمی کے حوالے کرنا چاہیے ایک ایسے آدمی کے حوالے کیوں کیا جائے ملک کو جو کہ عورتوں کی اور بچوں کی شیلڈ بنا کر کے بنی گالا کے اندر ہے مطلب پچھلے تین مہینے سے بیسکلی عمران خان صاحب ایک سیلف اریسٹ میں ہے مطلب ان کو جیل یا حوالات کیا بھیجنا یہ تو آل ریڈی خود اریسٹ میں ہے بھائی نکلتے ہی نہیں وہ نہیں گالا سے باہر ہی نہیں نکلتے کچھ بھی ہو جائے اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس بیماری کے دوبارہ رونما ہونے کے سمٹمز پر کہ یہ جو نواز فوبیا ہے یہ عمران خان کو کیوں ہوا سابق وزیراعظم عمران خان نے کچھ غیر ملکی ذرائع ابلاخ کے صحافیوں سے ملاقات کی ان ملاقات کے اندر بڑا انٹرسٹنگ مقالمہ سامنے آئے مقالمے سے زیادہ questions and answers کہلیں سوال پوچھے گئے ان کے جواب آئے سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گے وہ کیا شیر ہے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی مزے کیسے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے جنرل باجوا کہہ رہے ہیں پیغام پہنچاتے ہیں مطلب through somebody خود تو آ کر نہیں کہہ رہے لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب تو بلندر ہو گیا بھائی ہمارے سے عمران خان کا تو بلندر ہو گیا مریم نواز نے نہیں بتایا تھا کہ کیسے باجوا صاحب کہتے گی بلندر ہو گیا عمران خان صاحب کا جس کو پر مریم نواز نے کہا کہ بھائی کالی بلندر ماننے سے تھوڑی نا معاملات ٹھیک ہوں گے بھرپائی بھی کرنے پڑے گی عمران خان صاحب باجوا صاحب کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں ہے نا مزے کی بات بنگو وہ جیسے ہوتا ہے نا thoughts like جو لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں جو لوگ دوست ہوتے ہیں وہ ایک جیسا ہی سوچتے ہیں company matters نا تو عمران خان صاحب باجوا صاحب ایک ہی جیسے سوچتے ہیں اٹلیسٹ ایک دوسرے کے بارے میں تو ایک جیسا ہی سوچتے ہیں باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بلندر ہیں وہاں سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا کی پہچان میں غلطی ہوگی ہائے میں صد کے جائے مانتا ہوں کہ باجوا کو extension دینا بہت بڑی غلطی تھی اتنی بڑی غلطی کہ وہ غلطی نہیں وہ بلندر تھا ہے نا دونوں طرف برابر لگی بھی mutual feelings باجوا صاحب کی یا عمران خان صاحب کی ایک دوسرے کے لیے mutual feelings ہیں اچھا جی اس کے بعد جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی establishment کی طرف سے ابھی کوئی مصبت اشارہ نہیں ملا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے reading between the lines کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اشاروں کا انتظار ہے بھئی کونسے اشاروں کا انتظار ہے کیا چاہتے ہیں آپ ابھی بھی establishment کے کہنے سے وزیراعظم بننا ہے خود سے نہیں بننا ابھی بھی محنت نہیں کرنی تو پھر اگر establishment کی وجہ سے وزیراعظم بننا ہے تو پھر قومی یوت کو جیل بھرو تحریک کے پیچھے کیوں لگایا ہے کیوں جوان جہان بچوں کو کیوں آپ نے جیلوں میں بھرنا ہے بھائی کیوں کیوں ان کا مستقبل داؤ پر لگانا ہے سیدھا پھر کسی طرح فوج سے مذاکرات کرے نا ابھی بھی فوج ابھی بھی فوج مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہی مطلب باجوا صاحب کونسی فوج ہے باجوا صاحب پاکستان کی فوج نہیں تھے باجوا صاحب establishment کا حصہ نہیں تھے ابھی اس establishment کے chapter کو کہہ رہے ہو 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 blender ہو گیا اور ابھی پھر اگلے blender کے انتظار میں ہیں فوج سے establishment سے کیا کہہ رہے ہیں جی مصبت اشارہ نہیں ملا کمان کی تبدیلی کو ابھی صرف دو ماہ ہوئے ہیں لہٰذا میں آرمی چیف کو benefit of doubt دیتا ہوں معصوم آدمی ہے نا کتنے معصوم ہیں عمران خان صاحب آرمی چیف کو benefit of doubt دیتے ہیں حد ہو گئی ہے اس وقت مائنس عمران خان policy چل رہی ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے نا اہل کروانے کا منصوبہ بنایا ہے ہائے اللہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ان کو نا اہل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے وہ عمران خان صاحب یہ بھول گئے کہ یہ منصوبہ کسی اور نے نہیں بنایا یہ منصوبہ عمران خان صاحب نے خود بنایا ہے توشہ خانہ کر کے فورن فنڈنگ کر کے ذائعی سی بات ہے فورن فنڈنگ پر جواب نہیں دے رہے کچھ پتا ہی نہیں آٹھ سالوں سے کیس چل رہا ہے ابھی تک ان کو مزید وقت درکار ہے مائنس کرنے کا انتظام خود عمران خان نے کی ہے عمران خان کسی اور کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے بلکہ سچ یہ ہے کہ اس حکومت نے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسٹیبلشمنٹ نے تو عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں کیا بھائی جو جنرل باجو اور جنرل فیض نے نواز شریف کے ساتھ کر دیا نون لیگ کے ساتھ کر دیا کافی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ کر دیا اس کا تو ایک پرسنٹ ون پرسنٹ ایک پرسنٹ بھی فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کیا اس حکومت نے تو کچھ کیا ہی نہیں اہمی بدنامی حکومت کے ذمہ ہے حکومت نے تو کچھ کیا ہی نہیں جو عمران خان نے ان کے ساتھ کیا اس حکومت نے تو وہ بھی ان کے ساتھ نہیں کیا اس کا 1% بھی نہیں کیا جو کیا عمران خان نے خود کیا ہے اپنے ساتھ کس نے کہا تھا اس حکومت نے کہا تھا مریم نواز نے عمران خان کو واتس اپ کیا تھا کہ بھئی فورن فنڈنگ کا جواب نہ دو وقت مانگتے رہو پوری دنیا جہاں کے ممالک سے فنڈے کٹھے کرتے رو اور حساب کتاب نہ دو یہ مریم نواز نے واتس اپ کیا تھا یا پھر نواز شریف نے واتس اپ کر کے بتایا تھا کہ بھئی ٹیرین کے بارے میں جو ہے کوئی جواب نہ دو یا ٹیرین کے بارے میں جھوٹ لگ دو یا بلاول نے ان کو واتس اپ کیا تھا کہ بھئی وہ توشہ خانہ کی گھری چوڑی کر لو کس نے ہے یا پھر آسفری زرداری نے ان کو واتس اپ کر کے کہا تھا کہ بھئی الیکشن کمیشن کی توہین کر دو جو کیا عمران خان صاحب نے خود کیا اس میں یہ کیوں کہہ رہے جی پلاننگ کر رہی ہے پلاننگ ہو رہی ہے نو پلاننگ وہ ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب کے خلاف کی گئی تھی دون لیک سے بھی نواز شریف اُبھر گئے آرٹیکل چھے مشرف کے اوپر چلا کر کے بھی نواز شریف بطور وزیراعظم سروائف کر گئے مشکل ہوئی بہت مشکل ہوئی لیکن سروائف کی ہے اس کے بعد ایک سو چھبیس دن کا دھرنا عمران خان صاحب نے خود کر کے دیکھ لیا کس کی سپورٹ نہیں تھی اس دھرنے کے اندر پھر بھی پھر بھی نواز شریف کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے کیوں نہیں نکال سکے میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے نہیں کہ نواز شریف کوئی بہت سند قسم کے آدمی ہے اس لیے کیونکہ نواز شریف نے پرفارم کیا ہے سڑکے بنائیں پل بنائیں موٹوے بنائیں ہسپٹلز بنائیں کیونکہ نواز شریف نے پرفارم کیا تھا اس لیے اس لیے لوگوں کے دلوں سے نواز شریف نہیں نکلا آپ کو جو جیلسی ہوتی ہے نا کہ ابھی یہ محروسی سیاست اور یہ جی پیپلز پارٹی کے بارے میں ایسی باتیں دیکھو جی بھٹو کا نوازہ ہیں بھٹو چلا گیا نوازہ چھوڑ گیا یا بے نظیر نے پرچی کو پر بلاول کو بنا لیا بے نظیر لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلی ہے اور نہ نکلے گی بے نظیر شہید ہو کر کے بھی زندہ ہے عمران خان صاحب لیکن آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو میں اپنا ٹائم بیس نہیں کروں گی یہ آپ کے لیول سے اوپر کی بات ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ صرف بات میں نے آپ کو اس لیے تھوڑا سا ٹیزر دیا کہ پلاننگ ان کے خلاف کی جاتی ہے جن سے ڈر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو ڈر تھا نواز شریف سے جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈر تھا بے نظیر سے کہ بے نظیر وزیراعظم بن جائے گی تو ہمیں سلوٹ کرنا پڑے گا ہمیں ایک عورت کے آڈیوز ماننے پڑیں گے اسی لیے بے نظیر کے خلاف بھی پلاننگ ہوئی اور اسی لیے آپ نے نواز شریف کے خلاف پلاننگ کی کیونکہ آپ نواز شریف کو شکست نہیں دے پا رہے تھے سمجھائیے تو آپ کے خلاف پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے تو سیکلنے ہی کافی ہو آپ سفیشنٹ اپنے لیے اب یہ دیکھو نا کیا کرین کیس میں لارجر بنچ کا بننا میرے لیے اچھا ہے ہائی ماشد کے جائے اچھا ہے لارجر بنچ بننے کا تو آپ جائیں نا پھر لارجر بنچ کے سامنے اب نہ کہنا اب لارجر بنچ کو نہ کہنا آپ کے وکیل یہ نا لکھ کر دے دیں کہ نی جی لارجر بنچ بھی نہیں سن سکتا یہ کیس یہ جواب نہ داخل کرائیے گا پھر لارجر بنچ کے سامنے خبردار جو آپ نے یہ جواب داخل کرائیا کہ بھئی میں تو امنے نہیں ہوں میں نے تو آگے الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے میں نے تو یہ بھی نہیں کرنا ہے تو میں کیوں جواب دوں میری مرضی ہمت پیدا کر کے پھر جواب دینا ہے آپ اچھا ہوا ہے نا آپ کے لئے لارجر بینچ بن کے ہے نا بہت اچھا ہوا ہے نا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی نہ اپنے کان میں آکے تھوڑی نہ بتائیے یہ باتیں آپ یہ باتیں تو غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے صحافیوں سے کہہ رہے ہیں تو اب اس پر تو کم از کم قائم رہ جائیے گا آجا جی آگے بڑھیں امیران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے رہتے لوگ اچھا جی پھر فرما رہے ہیں جی اے پی سی میں شرکت کے لئے سوچ بچار کر رہے ہیں کشمیر کا اصل سٹیٹس بحال ہونے تک بھارت سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے کشمیر کا اصل سٹیٹس بحال ہونے پر آپ کو شرم بھی آئی ہے یہ بات کرتے ہوئے کرنے والے کی بھی خوب اور سننے والوں کی بھی خوب جس نے خود کشمیر کا سودا کر دیا آپ نے کشمیر کے لئے کیا فائٹ کی ہر جمعے کو کیا ایک گھنٹہ کھڑا ہونا تھا دھوپ میں کیا آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا تھا ہر جمعے کو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے بس یہی تھا آپ کے لئے کشمیر صالیڈ ڈیرنچری دے آپ نے کیا کیا کشمیر کے لئے بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے جب تک کشمیر کا اے پی سی میں شرکت کے لئے سوچ بچار کر رہے ہیں ہائے نخرے ہیں جی نخرے ششکے دیکھیں خان صاحب کے ششکے دیکھیں اس کے بعد جی فرما رہے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں دھاندری ہوگی اچھا آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا آپ ہار رہے ہیں وہ یہ نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تو تو عمران خان صاحب کبھی نہیں سیکھنے والے کبھی نہیں سیکھنے والے وہ جو ایک مجھے ون پرسنٹ امید بھی تھی نا کہ وقت بہت سے لوگوں کو سکھا دیتا ہے مطبع آپ سیکھ جاتے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سیکھنا ہوتا نا وہ نہیں سیکھتے عمران خان ہے ابھی سوالوں نے کہنا شروع کر دی انتخابات میں دھاندلی ہوگی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انتخابات ابھی نہیں ہو رہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے ہیس گوئن ٹو لوس کیونکہ انتخابات ملک کے حالات ٹھیک کر کے ہوں گے موشی حالات دیکھیں دہشت گردی کے حالات دیکھیں اور اگر یہ حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر عمران خان کو تھوڑی نہ ووٹ دیں لوگوں نے پھر تو ان کو ووٹ دیں گے جنہوں نے آکے ٹھیک کی ہیں تو پہلے سے ہی پہلے سے ہی دھاندلی کا دھول پیٹنا شروع کر دے یہ عمران خان صاحب کا دھول پیٹنا جاری رہے گا ان کے فوبیاز بھی جاری رہیں گے وہ کیا کہتے ہیں نا کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں یہ ایسے چلتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو چلتے رہنا چاہیے قائم و دائم رہنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا قائم و دائم رہے گا اور انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اسی طرح ہمارا یہ پلات فارم بھی چلتا رہے گا سو ابھی کے لئے لائک کریں موسیقی